جب بھی 1947 کی بات ہوتی ہے پارٹیشن کی تو لوگ اکثر جنہ صاحب اور نیرو اور کشمیر کا پرابلم اور جو پرنسلی سٹیٹس کا انٹیگریشن ہوا تھا اس کی بات کرتے ہیں لیکن اصل آدمی جو عام شہری تھا گاؤں میں رہ رہا تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تو میں آپ کو یہ کلیر کٹ بتا دوں کہ اس سے بڑی لوٹ اس سے بڑی چوری شاید پچھلے سو سالوں میں ہندوستان اور پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی اور آج اس لوٹ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا لوٹا گیا نہ صرف لوگوں کی زمینیں چوری ہوئیں نہ صرف ان کے جو ہیں گھر کو لوٹا گیا بلکہ سرکاری کھجانے سے بھی بہت بڑی چوریاں ہوئیں اور سرکاری لینڈ ریکارڈ کو چینج کیا گیا اسے میں کہتا ہوں the great loot of 28th century تو پہلے سمجھتے ہیں کہ عام جو شہری تھا اس کی زندگی میں کیا چل لاتا دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے انہیں لگتا ہے کہ صاحب نیرو تھے اور جی ہر آدمی انڈیپینڈنس مومنٹ میں ٹوپی پہن کے گانڈی والی نکلا ہوا تھا لیکن یہ بات سو فیصد جھوٹ ہے سو میں سے شاید ایک آدمی نکلتا ہوگا جو لوگ جو کانگریس کے مانتے نہیں ہیں تو اس کا آپ فورڈ دیکھ لیں انڈیا نے بہت بڑا ریزرویشن دیا تھا جو کہ فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں شاید سو میں سے ایک بھی نہیں ہوں گے اور آئی ٹھنک ان کا ریکارڈ ہے کہ فریڈم فائٹرز کے جو جو بچے اور ان کے بچے ہیں انہیں کچھ ریزرویشن ملے گا تو سو میں سے شاید ایک ہی آدمی تھا جس نے اس ریزرویشن کا فائدہ اٹھایا یعنی we can safely assume کہ سو میں سے ایک ہی آدمی نکل لیا تھا باقی آدمی کو ڈر تھا لوٹ کا پارٹ کا اپنے بیوی کا اپنے بچوں کا میرے گھر کا کیا ہوگا میری زمین کا کیا ہوگا میری نوکری کا کیا ہوگا مالک فیکٹری میں تالہ نکال لگا کے جا رہا ہے میں کہاں جاؤں گا تو اور سب سے بڑا ڈر تھا دوسرے مذہب والوں سے کہ کہیں وہ آکے گنڈے ودماشوں کے ساتھ حملہ نہ کر دیں تو اس ٹائم جو سکیری سیچویشن تھی اس کا آپ مطلب آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آدمی کتنا ڈرہ ہوا تھا دنگے دنگے پہلے ہو رہے تھے میں نے جنہ صاحب کی سیریز میں بتایا کہ انہیں سو چھتیس سے انہوں نے دنگے کرنے چالو کر دئے تھے اچھا جتنے بھی دنگے ہوئے رفلی ساڑھے تین سو چھوٹے موٹے دنگے ہوئے جس میں سے صرف ایک ایسے دنگے تھے جس میں جنہ صاحب کا رول نہیں تھا شیعہ سنی کے دنگے تھے جو 37-39 میں ہوئے لکنہوں میں لیکن باقی سارے دنگوں میں جنہ صاحب اور ان کی مسلم لیگ کیا ہولڈ تھا نیرو صاحب بندہ تھے ان کی ساری کانگریس کی گورنمنٹ کیونکہ 1936 کی گورنمنٹ میں یہ ریزائن دے کے اندر چلے گئے تھے اچھا جنہ صاحب نے ایک کام کیا جو کی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے پاکستان موومنٹ کو بہت ہوا ملی وہ تھا کہ انہوں نے ساری مساجدز اور جو ان کے مولویز تھے اور امامز تھے انہیں انٹیگریٹ کیا شیعہ کو بھی لیا سنی کو بھی لیا اور جتنے بھی تھے تو چاہے وہ بریل بھی ہوں چاہے دیو بندی ہو ہر کسی کو انہوں نے ملانے کی کوشش کی اور اس میں انہیں بہت بڑی کامیابی بھی ملی حالانکہ دیو بندی جو سیکٹ ہیں جو کی دیو بند جو کی یو پی کے سارن پر ڈسٹک میں وہاں کے لوگوں نے ان کا پوزیشن کیا دیو بندی ور پیٹریٹس دیو وانٹیڈ ٹو یونائٹ وڈ انڈیا اور آئرنیکلی ہوا یہ ہے کہ آج جو بھی دیو بندی کے ایک مہین چلائی تھی اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ فتوے فتوے بھی دیئے کہ سارے ہندوستان ایک ہی رہے گا مسلمان ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے نہ ہم ہندوستان چھوڑیں گے لیکن انڈیا نے ان کے اس کانٹریبیوشن کو مٹا ریا ٹھیک ہے لیکن جنہ صاحب کو کامیابی ملی اب دیکھیں یہ جو مندر ساری جو مساجد تھے اور یہ جو مدر سے تھے یہ سارے کے سارے شروع سے ہی گنڈا ایلیمنٹس اور انٹی سوشل ایلیمنٹس کو شیلٹر دینے کا کام کرتے رہے ہیں اور اس میں صرف مسلمز کے انٹریل آؤٹ تھی سرداروں کے گردوارے ہیں اس میں کوئی نہیں پوچھتا دیور بیسیکلی ریلیجیس پلیسے جہاں آپ کو بیڈنگ لوجنگ کھانا کھونا ملتا تھا لیکن مساجد وغیرہ میں ایسا نہیں تھا وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ریلیجیس جو ہے ہولی قرآن کے آپ کو پڑھنا ہوگا اور ہوا کیا یہ گنڈوں کا ایریا بننے لگا گنڈے آتے تھے گنڈے یہاں پہ بیٹھتے تھے دن میں انہوں نے سارے کام کرنے اس کے بعد ہی شام کو پلیننگ کرتے تھے اور یہ تھرھو آؤٹ ہوا تو جسے کہتے ہیں نیٹورک جہاد نیٹورک یا پھر بریک انڈیا نیٹورک یہ جنہ صاحب نے بہت سکسیسفولی کھڑا کیا تھا اچھا ہندوز کو بھی کرنا تھا آر ایس ایس کے جو جتنے بھی تھے ساور کر تو آئے تھے اس طرح جیل میں تھے اور جتنے بھی تھے انہوں نے بھی ٹرائی گیا لیکن ہندو مذہب میں ڈیویجنز تھیں کوئی کہتا تھا صاحب یہ آر اے سماجی کا مندر ہے کوئی کہتا تھا سناتنی کا ہے کوئی کہتا تھا یہ آئی اپا کا ہے کوئی کہتا تھا جی ہم تو مندر ہی نہیں کرتے کشمیری پندے تعلق باتیں کرتے تھے تو ہندوز میں اس طریقے کی یونیٹی نہیں آ پائی اور جنہ صاحب یہ یونیٹی لے آئے تھے تو اس نیٹورک نے اس نیٹورک میں میں نے پورا ویڈیو کیا ہے کہ کیا کیا لوٹ کا پرمس کیا ہوا تھا اچھا دوسرے جو تھے وہ بڑے بڑے لینڈ ڈونرس تھے جو کہ نہرو سے ڈر گئے تھے انہیں لگا تھا کہ پاکستان میں آ جائیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا اچھا انٹرسنگ بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے انڈیا کے لینڈ ڈونرس اور زمیندار جو بعد میں انڈیا کے فیڈم فائٹر بن گئے جبکہ وہ جنہ صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری زمینیں بچا لو تو وہ بچاتے کیسے سینٹرل انڈیا میں کسی کی جبل پور میں اگر زمین ہے تو وہ پاکستان سے کیسے ملے گا رائی تو جو ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھائے جاتا ہے کہ جو کنگڈمز اور یہ جو تھے یہ بڑے بھاری ہندوستان کے جو بھی آزادی ملی جنگ آزادی میں شامل تھے تو یہ ٹوٹل جھوٹ ہے جتنے بھی اشرافیہ پیسے والا تھا جس آدیو یاس پار تھی اس نے ایک نیگٹیو رول پلے کیا ٹھیک ہے جی اچھا تیسا طبقہ میں نے گنڈوں کا ہے اس کی پوری میں نے کہانی بتائیے کہ جنہ صاحب نے گنڈوں کو یوپی کے گنڈوں کو کیا کیا ڈیلیں نہیں لیکن ان کا یہ پلان سکسسولہ تھا اور اسی کے وجہ سے انہیں سے چھالیس کے الیکشن میں سینٹس کا الیکشن ہی بری ترہا رہے لیکن چھالیس کے الیکشن میں شاید ستاسی فیصد انہیں ووٹ پڑے کیونکہ مسلمانوں کو بے حقوب بنانے میں کامحاب ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ مسلم رول آئے گا یا فلانہ ہوگا لیکن یہ پاکستان بنانے کی چکر میں تھے جو اپنے گھر میں رہ رہا تھا ویسٹ پاکستان والے یا ایسٹ والے ان کے لیے تو ٹھیک تھا انہیں نے تو کہیں موو نہیں کرنا تھا موو انہوں نے کرنا تھا جو کی مین لینڈ انڈیا میں رہ رہے تھے اب ووٹ انہوں نے مسلم لیگ کو ڈالا لیکن گئے نہیں نہ پاکستان گئے نہ ایسٹ نہ ویسٹ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دیور بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا برین واش ان کا کیا گیا تھا کہ آپ ان کو ووٹ ڈالیں اور جب آیا تو وہ کہتے ہیں نا منظر ایسا تھا کہ لٹ پٹ گئے اب کرنے سے فائدہ کچھ نہیں تو یہ ساری کہانی چل رہی تھی اچھا جو دا گریٹ لوٹ کیا جو ہے یہ گریٹ لوٹ کا دیکھیں جب انیس سو چالیس آنا شروع ہوا فورٹی ٹو فورٹی تھری تک یہ کلیر ہو گیا تھا کہ بیٹین زیادہ دن قبضہ نہیں کر کے رہے گا اور اس کے بعد سے بہت بڑا کھیل چالو ہو گیا تو جون انیس سو سنتالیس میں آتے ہیں میں پارٹیشن سے چار مہینے پہلے جو لاسٹ ہنڈر ٹونٹی ڈیز تھے اس میں کیا کیا ساجشیں ہوئیں ان کا ڈسکشن کروں گا اور یہ ڈسکشن میں کروں گا کومن آدمی کے پوائنٹ کومن آدمی کے پرسپیکٹیف سے تو پہلے تو وہی بارہ جون کو یہ سارے ملے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ایسیٹس ہیں اس کو ڈیوائٹ کیسے کریں پاپرٹی کو پیسے کو اور جو موویبل اموویبل پاپرٹی اس کا کرنا کیا ہے تو پارٹیشن ایک کمیٹی بیٹھی تھی جس میں انڈری رف سے بیٹھے تھے پٹیل واللہ بھائی پٹیل اور راجندر پساد جو راجندر پساد تھے ہندوستان کے صدر بھی رہے اور یہ جو ہیں بیہار کے آدمی تھے بیسکلی گانی کو فالو کرتے تھے اچھا پاکستان کی طرف سے بیٹھنے والے تلیاقت علی خان اور ایک عبدالنشتر کر کے ہوتے تھے وہ بیٹھے تو انہوں نے آپس میں سارا کچھ ان کا ڈسکیشن چلا تھا اچھا پوائنٹ آف ویو ہر آدمی دیتے تھے پٹیل کہتے تھے دیکھو بھائی انڈیا میں بھکمری کی بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان میں اناج پیدا ہوتا ہے گندم پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کے پاس تو فرٹائل لینڈ ہیں تو آپ کو یہ ہم سرٹن پرسنٹیج دیں گے جو کہ پاکستانی کہتے تھے کہ ساری کی ساری انڈسٹری تو انڈیا میں ہیں تو ہم کیسے بھائی آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں ہم بھی انڈسٹری لوس کریں گے کلکتہ کیے بمبئی کی فیکٹریوں کا کیا ہوگا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس پہ وہ ان کا کاؤنٹر ایرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ یار فیکٹری تو بنا لوگے لیکن یہ گے ہوں یہ سوائل اپنا سے لیا ہوگے آپ کے پاس تو پانی بھی ہے رائٹ تو میں نے پچھلے ویڈیو سے بتایا کہ برٹین کی پالسی تھی جو ویس پنجاب پاکستانی پنجاب موس فرٹائل ایریا اس کے اچھی زمینیں مسلمان کو دیتے رہے اور اس پنجاب کی تھوڑی بیکار زمین سردانوں کو دیتے رہے چھوٹی تو ہوا یہ کہ جو ہندو تھے وہ چھوٹے لینڈلورڈ بن گئے اپنی پنجاب میں کیونکہ بڑی زمینیں اور فرٹائل زمینیں دیتے رہے وہ مسلمانوں کو یہ کلیر کٹ ان کی پالسی تھی انگریز کی سردار گریب ہونے شروع ہو گئے لینڈلورڈ تھے لیکن ہندووں کا ایک بہت بڑا طبقہ رہتا تھا اگر آپ پنجاب کی بات کریں سیونٹی پسنٹ لینڈ پھر بھی ہندوز کے پاس تھی ہندو جو بانیاز ہوتے تھے اور ٹریڈرز ہوتے تھے اور سردار ہوتے تھے جنہیں پنڈی کے سردار کہا جاتا ہے ان سب کے پاس یہ زمینیں تھیں تو پچیس پسنٹ یہ آبادی کا ہوتے تھے لیکن سیونٹی پسنٹ لینڈ کمرشل اور اگریکلچر پہ ان کا قبضہ تھا کمرشل پہ تو کہتے ہیں نائنٹی پسنٹ ان کا قبضہ تھا تو بڑے بڑے شہر پنڈی ملتان قصور ہر جگہ جو بازار تھے ان کے سارے اونرس یہ تھے تو مسلمانوں میں جو تھا وہ لینڈ اونرس تھے جو کہ بہت بڑے تھے اور باقی سارے غریب لوگ تھے رہایا تھے اندوز میں کہا تھا مور اور لیس سب کے ساتھ سب کے پاس ایک جیسی پاپرٹی تھی کیونکہ کسی انہوں نے زاگیردار یا انگریز کی گلامی کر کے نہیں یہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنا بزنس بزنس کھڑا کر کے بنائی تھی آڑکیا جنہیں آپ کہتے ہیں یا پنڈی کے جو سردار جنہیں کہتے ہیں یہ بہت سے بھاقی آئے تھے جو دلی میں سیٹل ہیں جو آپ کو دلی کے چاندنی چوک یا پرانے ایریا میں سردار دکھائی دیتے ہیں ان کے ساری ساری روٹس وہی ہیں ان کے باپ دادے پھر کے شروع سے بزنس کر رہے ہیں اچھا دوسری دفتہ ملیٹنٹ جٹ سے جو کی انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور یہ ایس پنجاب میں تھے پنجاب کی کہانی ہی ہو گئی اچھا ایس بنگول میں سیم میں نے بتایا کہ ویسٹ میں اچھے پڑے لکھے لوگ فیکٹری والے اور ایسٹ میں ساری کی ساری لیبر ایسٹ بنگول میں ان کا ریزنمنٹ آئے یہ لیبر یونین کے چکر میں آکے بہت لڑائی چھگڑے دنگے دنگے سب کراتے تھے تو پارٹیشن ڈرافٹ کمیٹی سے بہت بحث ہوئی ایسٹ کی بحث ویسٹ کی بحث چوبیس گھنٹے ان کی میٹنگ ہوتی تھی لاسٹ میں جو ہیں جب آرگیومنٹ میں کمزور پڑنے لگے عبدالنشتر تو جنہ صاحب نے یہ پارٹیشن کمیٹی ڈیزول کر دی انہوں نے کہا بھائی یہ ہٹو ایک نئی بناو کاؤنسل اور نشتر کو اٹا کے خود آگئے اور پھر انہوں نے ڈلیلیں دینی شروع کی اچھا ان کی ڈلیل لگو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے انڈیا کو کنونس کر لیا کہ بھائی ریزر بینک جو ہے انڈیا کا اس کا چار سو کروڑ روپیہ ہے اس میں سے پچھتار کروڑ پاکستان کا ہے تو یہ ان کی ایک ڈپلومیٹک ون تھی کیونکہ پاکستان کا پچھتار کروڑ روپیہ بنتا نہیں تھا تھوڑا کم بنتا تھا میں نے جو کیلیشن کی اس کے ساتھ پچاس باون کروڑ نے کہا کہ بیس کروڑ تورنٹ ریلیس کرو ایمیجیٹ ریلیس یہ بھی انہیں مل گیا بیس کروڑ انہیں روپیہ مل گیا اچھا کانٹریکٹ جو سائن گوا تھا اس میں بات لکھی گئی تھی ساری چیزوں کی بات تھی لیکن جنہ صاحب نے سارے سارے بات توڑے تو لمبی آنی نہیں بتاتا شورٹ اور 48 تک پہلے بات ہوئی تھی کہ اکٹوبر 48 تک انڈیا کا ریزرو بینک ہی پاکستان کا سینٹل بینک ہوگا جسے ستمبر میں پھر کر دیا تھا تو پٹیل اس بات پہ اڑ گئے انہوں نے پچپن کروڑ دینے سمنا کر دیا انہوں نے کہا بھائی میں پچپن کروڑ نہیں دوں گا بولے آپ نے دنگے کیے پہلے اسے سال کرو تو پیسہ لو بات صحیح تھی جو اینیمی کو پچپن کروڑ دیتے اس سے وہ تیار کریتا یا پھر اور کام کرتا انہوں نے کہا بھائی رول اور آپ نے پیسے دیئے ہیں اور جی آپ ان کو پورا پیمنٹ کریں جو بھی ہے اب دیکھیں کانٹریکش بات یہ تھی کہ دونوں پارٹیاں آپ اس میں جھگڑ نے لگی اور بیچ میں آگئے گاندی جی ان ان وائٹ تو بھئی گاندی جی الگ انہوں نے کا پچپن کروڑ پاکستان کو دو دیتوں میں وہ ہی ان کی پرانی ٹیکٹکس تھی کی در نے کر دیئے اور لوگ گانا گونہ گانے لگی اب حقیقت بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے بھی لوگ انہیں زیادہ لائک نہیں کرتے تھے لائٹ انہیں اس لئے لائک نہیں کرتے تھے بکوز ان کی جو منٹیلٹی ہے اس پر لوگوں نے ہزاروں کتابیں لگ دی کسی نے فور میں لگی کسی نے بریو میں لگی آج کل چاٹا مارا گال آگے کر دو ٹھیک ہے pain is good suffering is good یعنی آپ سفر کرتے رہا ہو تاکہ جو آپ مالک ہے جو ماستر ہے وہ یہ کہہ واہ دیکھو میرا نوکر کتنا سفر کر رہا ہے اس کا دل چینج ہو جائے تو اس طریقے کی موریلٹی ان کی تھی اور ازرائل کر رہا ہے ہندوستانی اور پاکستانی کو سوچنا پڑے گا کی کیسے چار ہزار لوگ انگریز نے آکے چالیس کروڑ آبادی کو غلام بنا لیا تو یہ شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے اور اس چیز میں آپ پرائیڈ لیں کہ صاحب ہم لڑے اور ہم نے یہ کیا اور فلانا کیا ارے بھائی اتنے اچھے تھے تو آپ کر لے تے کسی کو کولنائز آپ تو کہیں نہیں گئے انڈیا میں سرف کولنائز کیا وہ چولاز نے کیا ان لوگوں نے کیا جو کہ انڈیا کے گریٹس وہ تھے سباس شنبوس کو میں اسی لیے گریٹ مانتا ہوں کیونکہ ایک نہتہ آدمی ہٹلر سے جا کے ملا آئی آئی آرمی ریس کی اس نے اٹیک کیا that's why he's the greatest leader right social reformer آپ کو پچاسیوں مل جائیں گے non violence کی بات کرنے پچاسیوں مل جائیں گے ریلیجیس بات کرنے وایل تو لاکھوں مل جائیں گے لیکن master اور leader وہی ہوتا ہے جس کے اندر attack کرنے کی ability ہو ان کے اندر basically attack کرنے کی ability نہیں تھی نہ کچھ colonize کر پہ اس لیو morality میں پورے ہندوستان کو united انڈیا کو جھوکتے رہے اچھا لوگ کہتے ہیں بڑے leader تھے صاحب کی بڑی ان کی بھیڑ آتی تھی اور انٹرس کو سر کرتے تھے ویسے لائک نہیں کرتے تھے سیم کیس مسلمانوں کے ساتھ تھا یہ ایکس پٹ کر رہے تھے نیشن یونیٹی جبکہ وہ اپنے ریلیجیس کاؤز کے لیے لڑ رہے تھے مسلمان جب بھی اندوستان میں نکلے ہیں ہمیشہ مسلم اممہ یا ریلیجیس میٹر ہمارے ہے نا آپ نے سینٹر بینک سے ادھار لیا اب آپ پیسہ واپس کریں دوہزار چودے تک ساڑھے تین سو کروڑ ہو گیا تا آج کی ڈیٹ میں چار سو کروڑ ہے جو پاکستان کو انڈیا کا ریٹرن کرنا ہے پاکستان نے کیا کیا ایک جھوٹا انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اتنے ایسیٹس آپ نے فریز کیے تھے تو پانسو ساٹھ کروڑ روپے آپ نے تو انڈیا سے الٹا پانسو ساٹھ کروڑ کی انہوں نے ڈیمانڈ جنریٹ کر دی یعنی بیسیکل آپ نے دھوکہ دیا آپ کو ٹرس کے ساتھ پٹیل نے منع کی آپ کو پیسہ تو ملا پیسہ آپ کو ملا تو آپ کو سود سمیت اسے واپس کریں سود نہیں چلیں سلی کر دیں واپس لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا اور انڈیا اخلاف ایک الٹا اور ڈیمانڈ نوٹس آپ نے نکال لیا تو یہ گانی صاحب کی تھی اگر پچمن کروڑ اس ٹائم پاکستان کو نہیں ملتے تو شاید مجھے ایسا لگتا کہ چیزیں بہت کم ہو جاتی کیونک پاکستان اس نوٹس تھی نوٹس تھی تو یہ ساری چیزیں تھیں ٹھیک ہے اچھا اسی میں آتا ہے انڈیا کی جو اشراف یہ انڈس ٹرلیسٹ کا رول دیکھیں یہ بہت جسے کہتے نا گری انڈ اونر تھا گجرات جو ٹیکسٹائل اونر تھے ان کے انٹرسٹ کو بھی یہ سرف کرتا تھا کیونکہ انگریز اپنی فیکٹری پہ 0% ٹیکس دیتا تھا اور انہیں 16% ٹیکس لگاتا تھا تو انہیں لگ رہا تھا رہزادی مل جائے تو ہمارا 16% سے ہمارا پیچھا چھوٹے گا ٹیک ہے جی جو چھوٹا انڈیس تھا بڑا انڈیس جو تھا وہ نیشنلیس ٹیک وزن کے جم سیت جی ٹاٹا تھے جم شی ٹاٹا تھے اب دیکھیں انگریز ٹیکس لگاتا تھا لیکن سہول یہ تین دیتا تھا انگریز نظام کو سمجھے انگریز جو بھی کرپشن تھا وہ سارا کس سارا ٹاپ پہ تھا وہ ساری ساری پیڈیوز لے جا کے اس پر ششی تھرور ہیں انہوں نے بہت اچھی سپیچ دی تھی یو کی پارلیمنٹ میں کس طریقے سے کیا کیا کام ہو رہے تھے 23% انڈیا کا GDP تھا جو کی دو پرسنٹ رہے گیا رائی ہو تھا کیا تھا انگریز نے ساری پیس پیس لے آتا تھا domestic انڈیا کو اس مارکٹ بھی بنایا انگریز جو انڈیا گارنمنٹ کا بگست ایکسپورٹر تھا وہ ایکچولی نیٹ ایمپورٹر بن گیا کیونکہ لوکل انڈسٹری ٹیکس ہوتی تھی بار کے فرنیشن گوڈز پہ نہ کوئی ڈیوٹی لگتی تھی نہ کچھ ہوتی تھی تو انڈیا کا مال لے جا کے انڈیان کو بیچ تے مہنگے دام پر رائیٹ انگریز کی لیکن چھوٹے لیول پہ انڈسٹری کو پرموٹ کرتے تھے کیونکہ انگریز چھوٹے لیول پہ کہہ سکتے ریلیٹیولی فیئر تھا تو یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے چار لوگوں کے ہاتھ گرم کرنے یا پیسہ دینا تو وہ کام سارے نہیں ہوتے تھے ہوتے بھی تھے تو کم ہوتے تھے افکور جہاں میڈیا موڈیا نہیں ہوتا اتنا زیادہ تو وہاں تھوڑا بہت چھوڑی چکاری چلتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے انڈسٹریلیس تو ان کے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوا کیونکہ نیرو صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے آئیٹی پلانز دیئے تو فائیو پلانز کی حقیقت یہ ہے کہ انڈسٹریلیس سرکاری لوگوں کا قبضہ انہوں نے بقائدہ کرایا تو بھئی پھر سرکاری طور پر بٹوارے کا کھیل چل ہوا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سولہ ساڑھے سولہ فیصد ایسٹ اور لائیبیلٹی اوڈیوی دیے جائیں پاکستان کو یعنی ساڑھے سولہ پرسٹ ایسٹ پاکستان کے پاس آئیں گے لیکن آرمی میں یہ اڑگئے پارٹیشن والے انہوں نے کہا میں فوج جادہ دیں تو فوج کی جو آپ کہتے ہیں پہلے سے ہی تو فوج کا جو پرائیمری رول تھا وہ ان کے دماغ میں پہلے ہی تھا اور یہ بات شاہر ہندوستان ہی جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کی اتنی اکل میں نہیں آئی کہ فوج کے لیے اتنے کیوں ہیل بینٹ ہے آرمی تیرے بٹے ساتھ کے ریشو میں ڈیوائیڈ ہوئی چار لاکھ میں سے دوز لاکھ ساٹھ ہزار ہندوستان کے پاس اور ایک لاکھ چالیس ہزار فورسز پاکستان کے مسلمان ہے وہ نہ ہندوستان فوج جائن کر سکتا اور جو انڈیا کے ایریے کا ہندو ہے وہ سری جو پاکستان کا مسلمان ہے پاکستان کا اس تیمیس ویس کا ہی کھنوٹ جائن دی انڈیان فورسز اور انڈیا کا جو مین لینڈ کا ہندو ہے یہ میچولی ڈیسائیڈ کیا گیا لیکن پارٹیشن میں کرنا اسے میں سمال پاکستان کی اس میں پر ہند تھا کیونکہ آرمی کا ایک ٹھیک 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 پروپورشن لے گئے تھے پلس ایسٹ لے گئے تھے اچھا اس کے علاوہ چوری کا پلان بھی تھا جو میں آگے ویڈیو بتاؤ گا مسلمان جو کی حق میں تھے وہ تک کلکٹہ آگئے ایسے کئی مسلمان ہیں جو بار بار آئے پہلے کبھی ایسٹ سے ویسٹ میں آگئے پھر ویسٹ سے ایسٹ میں چلے گئے اس طریقے کے لوگ بہت سے جو ایسٹ میں گئے تھے جو مسلمان کی بات مان چلے تو اور کسی پوزیشن پہ ایک ہی پوسٹ کے لیے دس آدمی آکے کھڑے ہو گئے کہ صاحب میں وہاں تا مجھے ایسٹ کرو تو ایسٹ ایسٹ کا جو بٹوارہ ہوا وہ بہت برے طریقے سے ہوا مطلب چوانی چوانی اٹھنی ایک ایک پین کے لیے جگڑا ہوا بڑی زمین کا مسئلہ نہیں تھا چھوٹے چھوٹے پین ان کے دفتر ان کے کاغذ کرسیاں چیئر ہر چیز لاہور کے جو اس ٹائم ہوتے تھے سس پی وہ اپنے میموائر میں لکھتے ہیں کہ اتنا جھگڑا ہو گیا تھا مسلمان اور صرف داروں میں سترے بندوق ہیں تو اس ریشو میں ڈیوائیڈ کی گئی پھر گھوڑے کے جو گھوڑے کا پابند ہوتا ہے گھوڑے کے اوپر جو بانتے ہیں وہ اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا لاتھیوں پہ جھگڑا شروع ہو گیا ڈشنری بڑی تھی اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا تو اے سے لے کے کے تک کی انڈیا والے لے گئے ڈشنری پھاڑ کے اور کے بعد کی ساری کی ساری پاکستان کہتے ہیں ایک جو صدر ہوتا تھا اس کی بگی ہوتی تھی تو بگی کا کیا کریں کسی نے کا گھوڑا نکال لو کسی نے کا پیچھے کا نکال لو تو ٹوس کیا تو ٹوس وہ انڈیا نے جیتا اور بگی نام ہوئی ہندوستان کے جس بگی پہ راجپتی پرمنا پڑھ مخرجی جو ہیں وہ آئے تھے وہ ساری بگی اب تو خیر کوئی بگی بگی یوز نہیں کرتا تو اس بگی پر انہوں نے اس پہ ہندوستان کا قبضہ دلائے تھا تو یہ سارا کا سارا کھیل چلنا تھا اچھا کھیل میں کہا رہا تھا سارا ٹیلنٹ انڈیا جانا چاہتا تھا مسلمان ٹیلنٹ بھی اور کہہ کہتے ہیں ہندو ٹیلنٹ تو تھا ہی تھا اچھا آرمی میں بھی بہت سے لوگ تھے انٹرسٹنگ جو کی ہندوستان کو جوائن کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بیچارے مجبور ہو گئے تھے کیوں رہنے والے پنجاب کے تھے ٹیکنکل پاکستان کے تھے تو فورس کیا گیا آپ نے پاکستانی آرمی جوائن کرنی ہے اچھا ہندو شاید ایک بھی نہیں تھا جو پاکستان کی آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہو رائیٹ سینٹر لے رہے کیس کرمشیس چل لائی تھے لیکن جو اصل کھیل چلا تھا گاؤں میں کیا ہوا اسے ڈسکس کرتے ہیں گاؤں کو لے کر ایک بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں میں رہتی ہے انہیں لگتا ہے کہ صاحب پہلے کے لوگ جو بابے تھے پرانے کتنے پیسفل تھے کتنے اچھے لوگ تھے صاحب کتنا نون ویلن ٹائم تھا پیسفل تازی ہوا اور جی سب بھائی چارہ تھا سب کچھ تھا پہ بات صاف فیس جھوٹ ہے انڈیا کے جتنے بھی گاؤں ہیں most ویلن in nature رہے ہیں گاؤں ہٹ بیٹ تھے ہر چیز کا اگر آپ کوئی بھی ایجیٹیشن دیکھ لیں اس میں گاؤں کے لوگوں کا مین رول رہتا ہے کیونکہ دیکھیں انڈیا جتنے بھی گاؤں تھے united india کے they were suffering from timelessness آپ کا دادا لوہار تھا باپ لوہار تھا پردادا لوہار تھا آپ نے بھی لوہار کرنا ہے آپ بچہ بھی لوہاری رائٹ اور ٹائم بہت ہوتا تھا چھوٹی اکانومی ہوتی تھی جہاں لوگ پاس ٹائم ہوتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں خالی ڈماغ شیطان کا گھر اور انڈین villages میں شروع سیدھ آئے تو خاص سے پنجاب اور سندھ کے ایریا میں لوگ خالی سندھ لوگوں کو منیج کر لی تھی بکر پولیس لوکل لیویل پہ جیسے بہت بڑے بڑے افسر کہتے ہیں کہ صاحب فلانا ڈی آئی جی ہے یا جی ایس پی ہیں یا آئی جی ہیں یا جی ریونیو کے ہلکار ہیں بات یہ ہے کہ کوئی پوسٹ نہیں ہوتی کیونکہ شاہ محمود کریشی ایک پولیس والا دروگا ایسے چون دھککہ دیکھے انہیں بند کر رہا تھا تو انڈین ویلیجز میں ان کی پار تھی اور پولیس کو پتا رہتا تھا چور گنڈے بدماش کہاں پر ہیں تو یہ ہی ان کے چار پہ چڈے ہوتے تھے نائی کی دکان پہ دوہر لیول پہ پنجاب کی بات کر ہوں تو مسلمانوں میں ایک ریزنٹمنٹ تھا سرداروں کو لے کے سرداروں کو حالان کی خراب جمین ایلوٹ کرتا تھا انگریز پنجاب کی لیکن سرداروں کا دب دبا تھا سردار کسی سے دبتے نہیں تھے پلس ہنڈیٹ پرسنٹ آرمد تھے رائٹ تو چھوٹے موٹے لیول پر ان کی باتیں چلتی تھی اچھا ایک چیز اور آپ کو سمجھ دی پڑے گی جو بھی پاکستان کے مسلمان ہیں یہ بیسکلی وہ ہیں جو گوجر جاٹ اور راج پوت تھے شاکر رانہ یہ کون ہے رانہ راج پوت ہیں فلانے چودری چودری انویجنز کے دوران کنورٹ کیے اچھا کنورجنز کے بات ایسا نہیں کی بیچ میں انہوں نے کوشش کی یہ جاتے تھے ٹیمپلز میں لیکن بہمینکل سسٹم تھا ہندویزم کا ہندویزم میں دیکھیں بہت سارے ریفارم مومنٹ چلیں بڑے بڑے آئیں جنہوں نے ہندویزم کو پڑے گا ٹرین پکڑ کے شام کو سات بجے چلتی ہے لاہور سے بیڑے آنا تین نن میں بنارس پہنچ جاؤں گے مہا شدی کرانا پہ دوائج چلے جانا پھر گائے کا دان کر دینا تو اس طریقے کی بات یہ کرتے تھے اور discourage کرتے تھے تھوڑا سا بیگ اشو تو جو بیسکلی گجر سا جات تھے تو دی بکیم ویری ویری انہیں یہ لگتا تھے کہ ہم دوبارہ نہیں آسکتے تو ان کے لئے ایک فیلنگ آف ہیٹریٹ تھی وہ برامین نیکل کنسپ کو اتنا لائک نہیں کرتے تھے اچھا پنجاب کے ہندوز بھی اسے اتنا لائک نہیں کرتے تھے کیونکہ جو آر سماجی ہیں آر سماجی وہ ہوتے ہیں جو کسی ریچول بنی پڑتے ہیں وہ ڈائریک لی اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ لائک نہیں کرتے تھے تو پنجاب میں بیسکلی آر سماجی یہ بیلٹ ہوتی تھی سردار رورل پہ لیڈ کرتے تھی یہ لیڈ اس لئے کرتے تھی کیونکہ انہیں لگتا تھے ہماری زمین ہیں ہمارے جو پورکے ہیں ان کا ان پہ بزا رہا ہے اچھا جو سردار ہیں بہت ہی پروگریسی ہیں تو ملیٹنٹ ایبیلیٹی کے علاوہ بزنس مطلب گلوبل ساؤت گلوبل ویسٹ کہیں چلے جائیں سردار آپ ملیں گے تو ہرڈ ورگ لیبر اور بزنس کرنا بھی لوگ جانتے تھے اچھا جنہ سندھ میں گیا تھا سندھ میں لوگ پیس فل تھے ہندو پوپلیشن بیس خلی رہتی تھی ہیدر آباد ڈسٹک میں 55-60 گے اور بہت ہی ایک طریقے سے پیس فل پروس رہ رائٹ اب واپس تو انہوں نے کیا آنا تھا لیکن پنجاب میں جا یہ کلیر کر مساجد کے نیٹ ورک جنہ صاحب کا اور لوکل لینڈلورڈز کا یہ پلان تھا کہ پاکستان سے سارے ہندو صاف ہو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں رہے تو ہوا کیا مسلمان ساری ساری پاپرٹی دیکھے گئے تھے جو انڈیا سے آئے تھے اپنے اپنے رشتہ داروں چاچے کے لڑکے کو اس طریقے جنہوں نے انڈیا میں سٹے کرنے کا دیسائٹ کیا ان کو چابیاں دی ہیں یعنی مسلمانوں کی پاپرٹی پر مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا ہندو بھی ایسا کر دیتے لیکن یہ کلیر کٹ بیک انڈ سن تھی کہ لوگ اسے دیکھے چلے جائیں تو ہم اس سے کیسے لیں گے تو یہ جو چوری کی ڈیل تھی اسی وجہ سے پاکستان میں ایک بھی ہندو نہیں بچا پنجاب میں بھی مسلمان بچے ہیں ملیر کوٹلا میں نور ڈسٹرک جو بھی ہریانہ آتا ہے وہ مسلمان ہیں لیکن جب بیک اینڈ سے جنر صاحب کے چلے چپاٹو کے آرڈر تھے کیونکہ یہ جو چھوٹے لیول کے لوگ تھے نا گاؤں کے لوگ انہیں لوٹ پرامس کی گئی تھی یہ ہم یہ آپ کو دل با دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو ایک بھی نہ بچے ایک بھی بچ گیا تو آگے جا کرے گا کوٹ میں کہ فلانے کا گھر تھا یہ گھر تھا تو اس طریقے سے کام ہوا ہندو دس گناہ زیادہ پاکستان میں چھوڑ کے گئے اور یہ جو ڈیل یہ تھی کہ ہندو پاپرٹی چھوڑ کے جائیں گے اس پر مسلمان قبضہ کریں گے جو مسلمانوں کی انڈیا میں پاپرٹی ہے وہاں ہندو جائیں گیا ہوا کیا جو مسلمان آئے انہیں تو کراچی دھککہ دے دیا اور جو زمینے تھی ساری کی ساری انہی لوگوں نے بانٹلی جو مسلمانوں کی پاپرٹی ایک تو ایک بٹا دس تھی دس پرسنٹ ہندو کی پاپرٹی پلس اس میں بھی وہ ساری پاپرٹی جو ان کے رشتہ دار تھے ان کا قبضہ کرا لیا تو بیسیکلی جو پاکستان سے کروڑ پتی ہندو گیا اسے ملا نیرو کی ایک اچھی بات دیتے انہوں نے کافی چیزیں تھی لیکن ساری کی ساری چیزیں نہیں دے پائے کیوں جس کے بعد دس اکر جمین تھی اسے ایک کمرے کا گھر ملا اندوستان میں چلو گھر مل گیا لیکن ایک کمرے کا گھر پرپورشنٹ دینا تھا لیکن پاپرٹی نہیں تھی دے کہاں سے کچھ بستیاں منائی گئی ڈلی کے باہر جگہ جگہ بستیاں گھر گھر بنائے گئے اور انہیں پاپرٹی دی گئی بہت بڑا پلان تھا جس کی وجہ سے اتنے ماس مرڈر ہوئے اور میں مانتا ہوں کہ انہیں پتہ تھا جنرل آپ کو چینج کرنا میں ایک ویڈیو ہم بتائے کہ جتنے بھی پاکستان کی مساجد بنی ساری ہندو وں شروع سے بہت بڑے لینڈ آٹ رہے ہندو پہ زمین نہیں تھی جب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بڑے تھے لیکن اتنے لیول کے بڑے نہیں تھے آپ کے پاس 100 اکر جمین تھی ہندو کے پاس 60 اکر جمین تھی اور آپ مسلمان دو تھے تو ہندو 20 تھے لیکن یہ ساری ساری لینڈ دی گئی چھوٹے موٹے مکان دی گئے چھوٹے موٹی دکان دی گئی then you know ایک try کیا گیا کہ یہاں بھی ہر آدمی کے پاس کچھ ملے پاکستان میں لیکن وہی ہوا زمین کے اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے اس چیز کا ذمہ دار جو ہے میں دیکھ اگلے پارٹ میں بنگال کا ڈسکشن کروں گا لیکن سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ میں اس میں پرائیمری گلتی مانتا ہوں انڈیا کی ویک لیڈرشپ کی نیرو صاحب کی اور گانی صاحب کی گانی صاحب کی تو میں آج تک سمجھ نہیں پتہ پایا کی کی مطلب اللہ illogical decisions لیتے تھے اچھا نیرو صاحب کے بارے میں یہ سمجھ نا پڑے گا کی وہ grass root level politician نہیں تھے وہ بھی basically ایک dynastic politician تھے جیسے آج کل راحل گانی صاحب ہیں تو نیرو کا بارے پتہ نہیں ہیں ان کے باب جو نیرو تھے ان کی تین آلادیں تھی ایک تے بنشی در ایک تے نندلال اور تیسے تھے موتی لال تو جو بڑے والے تھے وہ جسٹس دپارٹمنٹ میں آگرہ میں کام کرتے تھے دوسرے جو راجستان کی خیتڑی ریاست کے دیوان تھے جس کا دادا کوتوال راؤ جس کے چاچے سارے کے سارے اتنے بڑے پوزیشن پہ ہوں تو یہ بھی اسی ٹائپ کے تھے یہ بھی بیرسٹر بن کے آئے اور یہ صرف کانونی پیچیدگیوں میں ہی پڑے رہے یہ دیکھتے رہے صرف فلانہ law ہے اور جی اس law کو وائلیٹ کرے گا اور یہ ایکٹ ہو جائے گا تو ٹیکنیکل آدمی صحیح تھے گراس سوٹ لیول پہ ان کی پکڑ نہیں تھی گراس سوٹ لیول پولیٹیشن تھے پٹیل وغیرہ ان کی انہوں نے بات سنی نہیں اور نہ یہ پٹیشن کی ڈھنگ سے پٹیل نے کہا کہ آپ انٹرفیر مت کرو مجھے کام کرنے دو لیکن یہ ہمیشہ انٹرفیرنس کرتے تھے گاندی اور نیرو مل کے اچھا نیرو صاحب گاندی صاحب کے ساتھ کر رہے تھے انہوں نے مجھے یہ آگے پش فوروڈ کریں گے جو انہوں نے کیا بھی حقیقت تو یہ ہے کہ جنہ صاحب مورل طور پر پوری غلط تھے سو لوگ جنہ صاحب کی سامنے ٹک نہیں پائیں دیکھیں جو نیچر ہوتا ہے نیچر never punishes the evil it will always punish the weak تو آپ کتنے ظالم کمینے کمینہ پن ہو کچھ ہو اسے کبھی نیچر punish نہیں کرتا ہے ان فیکٹ اس طائب کے لوگ بہت لمبا جیتے ہیں بہت اچھی دھنگ سے کر پائے آرمی کا deployment village by village کرنا ان کی پہلی condition ہونی چاہیے تھی partition کے ڈھنگے ہی نہیں ہوتے اگر ساری انڈین آرمی وہاں پر involved ہوتی اس چیز کو یہ mobilize نہیں کر پائے نا یہ deal لے پائے دوسرا انہیں یہ نہیں دکھائی دیا ہے کہ کس طریقے سے جنہ صاحب گاؤں کے level پہ وہ کر رہے ہیں کام تیسہ انہوں نے ہر چیز کو اکاؤنٹ میں لیا لیکن جو potential انہیں دھوکہ مل سکتا تھا اس کو اکاؤنٹ میں نہیں لیا وہ دھوکہ ملا ہندوستان کو جو 75 75 کروڑ تھے وہ ہندوستان کو واپس نہیں ملے جبکہ سینٹرل کا ڈیٹ تھا اٹیک ہو گیا اس کے باوزود انڈیا نے پیسے دے دی دنگ ہوتے رہے یہ سنتے رہے سپیچ پڑھ رہے تھے انہیں بیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا انہیں deployment کی بات کرنی چاہیے تھی یہ اپنے mathematical calculation کتاب باتیں کرتے رہے وہ گانی جی philosophical باتیں کرتے تھے کانونی باتیں کرتے تھے اور زمین باہوانوں کو بھی سپیس نہیں دیتے تھے رائٹ کوئی نیا لیڈر آج اسے بھی سپیس نہیں ملتا تھا بھگت سنگھ کی جو فانس تھی اس پہ گانی صاحب چاہتے تو intervene کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا رائٹ تو اگینس ہندو ان کی پالسی تھی اب دیلیبریٹ تھی یا unknowingly تھی لیکن بات یہ ہے کہ جو اچھی leadership تھی اسے انہوں نے کبھی آگے نہیں آنے دیا امبیٹ کر کو کبھی انہوں نے آگے نہیں آنے دیا امبیٹ کس آپ کہتے تھے بھائی پوری طریقے سے آپ ٹرانسفر کرو پاپولیشن کا جو بات سو فیسر ٹھیک تھی آپ نے ووڈ دیا مسلم جی کو آپ سارے کے سارے جائیں پراپر طریقے سے جائے جاتے تو یہ اتنے وائلنس کیا نہیں ہوتے تو وائلنس روکنے کے سیڈ انہیں دکھائی شاید نہ دے رہا ہو پوری دنیا کو دکھ رہا تھا صرف ان دو لیڈرز کو چھوڑ کے دنگے ہونے والے ہیں یونینس پارٹی کے جو دیکھ خجر ہے ٹیوانا جس طریقے سے اٹھائے گئے سکندر حیات نے جس طریقے سے مسلمانوں کی پنجاب پولیس میں زیادہ بھرتیاں کرائیں جس طریقے سے لوکل لیول پہ ہو رہی تک خیل یہ نہیں دیکھ چار گھنٹے کا ویڈیو ہجائے گا لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ ہندوستان کو ایک ویک لیڈرشپ ملی تھی اور اسی ویک لیڈرشپ کی وجہ سے یہ سارا بلڈ شیڈ ہوا کوئی سٹرانگ لیڈر اگر ہوتا شروع میں اسے چارج دے دیا جاتا تو اف کورس انڈیا کا جو مستقبل ہے وہ تھوڑا بیٹر ہو سکتا تھا اب آپ ان فیس آف ایٹ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے سامنے چیلنجز تھے ساری جو بھی ریاست تھی ان کا انٹیگریشن کرنا تھا پٹیل کو بات ٹھیک ہے لیکن ایک آدمی تھوڑی کام کرتا آپ ٹیم بناتے ہر کسی کو ڈیزیگنیٹیڈ آپ ریسپانسی بلٹی دیتے آپ نے کسی کو آگے نہیں آنے دیا اور پھر آگے کے ویڈیوز میں میں بنگال کی بھی بات کروں گا یہ بھی بتاؤں گا کس طریقے سے انڈیا کی جھوٹی تاریخ لکھی گئی تو فقردین علی احمد تاریخ غلط لکھ دی کیوں کیونکہ اگر صحیح تاریخ لکھ دیتے تو ان کی پول پٹی کھل جانی تھی تو دوستو یہ فرس پارٹ تھا اگلے پارٹ میں میں چیز کو ڈسکس کروں گا کی بنگال بنگول میں کیا چلا تھا ٹھیک ہے تب تک کے لئے ٹھیک کیا با بائی